محترم دوستو یہ ہمارا کار یعنی مناظرہ گروپ ہے اس کو آپ جوائن کر لیں اور اس کے اندر آپ اپنے فرینڈز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ کونے پر بٹن ہے ایڈ ممبرز یہاں پر آپ کلک کر کے اپنے فرینڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پر اپنے تمام فرینڈز کو ایڈ کریں اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر یہ ہمارا چینل ہے ختمین بوت ٹائمز آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو آپ سبسکرائب لازمی کریں یہ لال بٹن پر آپ کلک کریں ہر ویڈیو کے نیچے یہ بٹن آتا ہے اس پر آپ لازمی کلک کیا کریں ہماری ویڈیوز کو آپ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کومنٹ کیا کریں یہاں میں یہ بھی ارض کروں گا کہ اس مناظرے کے اندر جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ویڈیوز کا مناظرہ اس میں ہماری چند ویڈیوز کے حوالے دیئے گئے ہیں ایک تو یہ آپ کو لال یہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے رجوریت مرزا غلام قادیانی کے اوپر دس من کا یلاش چڑھتا تھا یہ ایک ٹائٹل اس ویڈیو کا حوالہ دیا گیا اس کو آپ لازمی سنیے گیا اس کے علاوہ ہمارے اس یہاں پہ نیچے آپ جب جاتے ہیں تو یہاں لوڈ مور کے اوپر جب کلک کرتے ہیں نیچے کافی ویڈیوز آئیں گی یہاں پہ تلاش کر لیے کر لی جئے گا آپ کو اور بھی آج کے مناظرے کے متعلقہ ویڈیوز مل جائیں گی ان کو بھی آپ تلاش کر کے دیکھ لی جئے گا خاص کر کے یہ ویڈیو چونکہ اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے مناظرے کے اندر تو لہذا اس کو آپ لازمی دیکھئے گا آئیے چلتے ہیں ویڈیوز آئیے کے گروپ کے اوپر یہ ہمارا ویڈیوز آئیے کا گروپ ہے ختم نبوت ٹائمز اس گروپ میں ابھی ہم نے کارد یعنی مربی ڈکٹر یایا صاحب کو ایڈ کیا ہے اور یہاں سے میری گفتگو شروع ہوتی ہے میں درمیان میں کوشش کروں گا نہ بولوں جہاں پہ ضرورت پیش آئے گی تو میں بول پڑوں گا اور آپ کو پھر سمجھا دوں گا تو ویسے تو مناظرے کے اندر ہی جو ہے نا ایک آڈیو ان کی یا ایک میری ایک ان کی ایک میری آڈیو اس طریقے سے یہ مناظرہ ہوا ہے آپ تو جو سے سنیے گا یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قادیانی مربی ڈکٹر یایا صاحب کو گروپ میں ایڈ کیا گیا ہے ذاتین بوکس میں ایک گفتگو شروع ہی ہے مردہ غلام قادیانی کیر جولیت کے بارے میں تو ڈکٹر صاحب مجھ سے حوالہ طلب کر رہے ہیں ڈکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ گروپ میں آئے اور یہاں گفتگو کرتے ہیں جب ہماری گفتگو شروع ہوگی تو کوئی دوست بھی بیچ میں نہیں بولے گا ہم خموشی سے دیگر دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ سنیں اور ہم دونوں کو گفتگو کرنے جناب یایہ صاحب آپ ابھی ذاتین بوکس میں مردہ غلام قادیانی کی جولیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور مجھ سے حوالہ طلب کر رہے تھے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آڈیو میں تشریف لائیں اور بتائیں کہ آپ کو کون سا حوالہ چاہیے تو میں یہاں پہ آپ کو حوالہ دیتا ہوں حکیم یایہ صاحب آپ نے میری دونوں آڈیوز سن لی ہیں میں نے ابھی اسٹیٹس دیکھا ہے لیکن آپ جواب دیں ابھی آپ مجھ سے حوالہ طلب کر رہے تھے کہ کون سا حوالہ ہے آئیے آڈیو میں آکے پوچھئے تو میں آپ کو ابھی حوالہ دیتا ہوں مردہ غلام مسیح مہود صاحب کی رجولیت کیسے ہوئی کس نے کی کیوں کی تو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے حوالہ طلب کر رہے تھے حکیم یایہ صاحب جو کہ قادیانی مربی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں گروپوں میں آئیں آ کر آڈیو میں سوال کریں انشاءاللہ میں ابھی حوالہ دیتا ہوں دوستو یہ ڈاکٹر یایہ صاحب کا کمنٹ آیا جو گفتگو میری ان کے ان بوکس میں ہوئی ہے انہوں نے خود ہی یہاں پہ ساری سینڈ کر دی ہے انہوں نے مجھے میں سے یہ کیا تھا کہ مولوی صاحب آپ کے مولوی جو ہر وقت رجولیت رجولیت کی رٹ لگاتے ہیں ان کو کچھ سمجھائیں پھر انہوں نے یہ ایک اور میسج کیا شاہ صاحب آپ تو اب جواب ہی نہیں دیتے یہ رجولیت میں نے پھر آگے ان کو میسج کیا تھا یہ رجولیت کیا ہوتی ہے جناب تو یہ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ بتائیں کیونکہ آپ اور آپ کے چیلے بہت ہی رجولیت رجولیت کی رٹ لگاتے ہیں میں نے پھر میسج کیا کہ ہمارے چیلے تو رجولیت کی رٹ لگاتے ہیں لیکن آپ کے چیلے مرزا مسیح معود صاحب تو رجولیت کرواتے تھے اب بتائیں کہ قصور کس کا ہے پھر جناب انہوں نے میسج کیا اچھا جی آپ کو کیسے پتا چلا کوئی حوالہ مرزا صاحب کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے جناب میں نے ان کو کہا کہ سکائپ پر آئیں گے تو ایک حوالہ نہیں کئی حوالے دوں گا تو یہ پھر کہنے لگے مجھے کہ کیوں جی یہاں پر کیا خوف ہے حوالہ ہی دینا ہے نا یہیں پر دے دیں تو پھر یہ آگے پھر انہوں نے آڈیو اپنی سینڈ کی ہے یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ مرزایوں کو میں اسی لئے یہ مناظرے کے لئے سکائپ کے اوپر دعوت دیتا ہوں کہ سکائپ کے اوپر ون ٹو ون گفتگو ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے بہترین گفتگو ہوتی ہے وارس ایپ کے اوپر وہ والی گفتگو نہیں ہوتی جو کہ ایک مناظرے کے اندر بندے کو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس کی پکڑ کی جاتی ہے تو یہ وارس ایپ کے اوپر نہیں ہوتا وارس ایپ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بندہ آڈیو سینڈ کی وہ اگلا بندہ اگلے دوسرے بندے کی سنتا ہی نہیں ہے تو یہ والے سارے معاملے یہاں پہ چلتے ہیں تو اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں سکائپ پہ آیا کریں اچھا جی یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے اب توجہوں سے سنیے گا یہ ڈاکٹر یعیہ صاحب جو قادیانیوں کے ایک بہت بڑے مربی ہیں اور بہت ان کے جماعت والے ان کے مرزئی لوگ قادیانی لوگ السلام علیکہ و رحمد اللہ و برکاتہ جی جناب شیشہ صاحب میں نے وہ جو پرسنل میں تھوڑی سوپتگوئی تھی یہاں پہ لگی ہے کہ دوست اگر دیکھنا تو دیکھ لیں کہ میں آپ سے کیا کون سحوالہ مانگ رہا ہوں تو یہ آپ کے جو جیسا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے حصہ کیا تھا میں نے آپ سے صرف ایک خوالہ مانگ رہا ہوں جو کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ بہت گروپوں میں رجولیت 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 کے نارے لگاتے ہیں وہ کون سا حوالہ ہے اس کو مجھے بھی دکھاتے ہیں کون سا حوالہ ہے حکیم یایہ صاحب آڈیو میں سوال کیجئے آپ کو کون سا حوالہ درکار ہے میں آپ کو ابھی حوالہ دیتا ہوں دریں نہیں گبرائیں نہیں اور میں آپ کو موقع دیتا ہوں چونکہ آپ ویڈیو بناتے ہیں اور بڑے شوک سے بناتے ہیں اور پھر یوٹیوب پر اپنوڈ بھی کرتے ہیں جی حکیم یایہ صاحب بہت اچھا موضوع آپ نے شروع کیا اور بہت اچھا سوال کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور یہ تو بڑا منپسند موضوع ہے آپ کا کہ مرزا غلام کا دیانی کی رجولیت کیسے ہوئی اور حرم روپی چاہتا ہے کہ اس کو پتا چلے اور یہ قصہ بار بار اس کے سامنے پیش کی آجائے تو آپ نے یہ کہا جی یہ رٹ لگاتے ہیں تو میں نے تو آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے دوست تو رٹ لگاتے ہیں رجولیت کی لیکن جو رجولیت کرواتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو اس کے بارے میں تو آپ نے کچھ بتایا نہیں اور چلے آپ نے حوالہ طلب کی ہے تو میں حوالہ بھی آپ کو دیتا ہوں دوستو یہ مرکزی حوالہ ہے اس کو دیکھ لیں حوالے جو ہیں میں کھول کھول کے آپ کو یہاں دکھاتا رہوں گا چونکہ یہاں ویٹس ایپ کے اوپر وہ واضح طور پر آپ کو نظر نہیں آرہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کلک کیا میں نے یہ اسلامی قربانی کا یہ حوالہ ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس کے الفاظ خود پڑھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا ان الفاظ کو میں پڑھنا نہیں چاہتا بہت عجیب سی یہ گفتگو ہے چونکہ یہ موضوع پورے کا پورا موضوع ہی بڑا عجیب ہے تو وہ لہٰذا وہ پھر جو ہے نا ایک خواتین بھی ہو سکتا ہے سنیں ہماری گفتگو تو بڑا عجیب سا لگتا ہے اس کو آپ پڑھ لیں اچھا جی یہاں پہ اس موضوع کے اوپر گفتگو یہ یہ حوالہ آپ نے دیکھ لیا آگے میری آڈیو سنیں حکیم یعیہ صاحب یہ حوالہ ہے اور یہ مرزا صاحب کے بڑے چہیتے ایک امتی تھے لہور کے اندر غالباً رہتے تھے جن سے یہ شراب بھی مگوایا کرتے تھے تونک وائن وغیرہ قادی یار محمد صاحب اسلامی قربانی کے صفحہ بارہ کے اوپر لکھتے ہیں کہ وہ مرزا قادیانی کی خدا نے مرزا قادیانی کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا آگے سے انہیں شرم آگی یا وہ پھر کہتے ہیں جناب سمجھنے والے کے لئے اشارہ کافی اچھا شاہ صاحب یہ جو آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پھر وہی مولیوں اور ہرکت کی ہے یہ جو آپ نے یہاں پہ پیج نگایا ہے جناب پیج کا حوالہ جو نگاتے ہیں اس کا ذرا بتائیں نا جناب یہ کس کتاب کا ہے یہ حضرت مرزا صاحب کی آپ نے کہا جی وہ جو مرزا صاحب کی طرف آپ نے اس طرح کی بات دی ہے گویا مرزا صاحب نے خود اپنے کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے اس کتاب کا ذرا پورا حوالہ تو لگائیں جناب پتا چلے کی کتاب ہے یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے یہ جناب بتائیں کون سی کتاب ہے روحانی خضائن کی کون سی جلد کا کون سا صفحہ ہے یہ یہ ذرا بتا دیں دوستو یہاں ایک اور حوالہ دیا گیا ہے یہ بھی بہت اہم حوالہ ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں یہ روحانی خضائن جلد نمبر انیس کا صفحہ چاس یہ بہت مرکزی حوالہ ہے اور اس مناظرے کا مرکزی حوالہ ہے اس کو بھی آپ سکرین کے سامنے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھ لیں ہائی لائٹ عبارت کو مرزا غلام کا عدیانی خود اقرار کرتے ہیں جناب کہ میں عورت بن گیا دو سال تک عورت بنا رہا پھر مجھے حمل ٹھہر گیا اور دس مہینے کا یہ لفظ دس مہینے دس مہینے کا حمل مرزا غلام کا عدیانی کو ٹھہرا تھا جی شاہ صاحب یہ دیکھیں نا اب آپ نے اگر اتنی تحقیق تو کی ہوگی جناب کہ یہ کون سے قاضی یار محمد صاحب ہے جی اب آپ کہتے ہیں یہ جناب لاہور میں رہتے ہیں جی مرزا صاحب آپ کے بقول جناب ٹولک وائن منگوایا کرتے ہیں ان سے ہے جی وہ تو یہ ایک سپریٹ ٹاپک ہے میں اب ٹاپک آپ کو چینج نہیں کرنے دوں گا آج کیا جو ٹاپک ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کی تسلی بخش رجولیت ہو گیا آج انشاءاللہ تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے یار محمد صاحب کا یہاں پہ ایک حوالہ لگایا ہے یہ کم ات کم آپ یہ مانگے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کی کسی کذاب کا حوالہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوئی یار محمد صاحب ہیں ان کی کذاب کا حوالہ ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ پہلے اقرار کر گئے ہیں آپ کے بعد یہ دیکھیں نا شاہ صاحب آپ آپ دوڑیں گے آپ ہیں اب آپ نے حوالہ دے دی ہے اسلامی قربانی کا تو آپ قربانی کا پکرا بنے آج آپ انشاءاللہ آپ کی تسلی بخش رجولیت ہو گیا آپ کی اب آپ نے اس حوالے سے دوڑنا نہیں ہے آج اسلامی قربانی ہو کے رہ گی انشاءاللہ آپ دوڑیں نا ادھر ادھر یہ باقی والے سائد پہ رکھتے ہیں آج لوگوں کو پتا جلے کہ آپ کتنے فراڈی ہیں کہ فراڈی ہیں انسان ہیں اور کتنا آپ دھوکا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے رجولیت رجولیت کا شور ڈالا ہوتا ہے اور تکھنی ہے اس حوالے کے اندر اور جناب آپ کہتے ہیں جساں یہ ہماری کتابوں کا حوالہ ہے یہ آئیں ذرا یہ اوپر جو حوالہ لگایا اس کی ذرا ریسرس جو کی ہے جناب اب آپ کے موں پہ بھی تو مارنی ہے نا ابھی دردر نہ لڑیں جی حکیم جائیہ صاحب مجھے پتا تھا آپ نے یہی کہنا جی نہیں جی ہمیں مرزا صاحب کی کتاب دکھائیں روحانی خزائن دکھائیں چلیں شکر ہے آج آپ نے یہ چیز بھی قبول کر لیا ہے کہ مرزا قادیانی کی کتاب کے اندر جو لکھی ہوگی چیز اس کو ہم تسلیم کریں گے اور کسی چیز کو تسلیم نہیں کریں گے اصل میں گزارہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو ویسے بھی دیکھیں عورت بننے کا بڑا شوق تھا اور اس چیز کا تذکرہ وہ پہلے بھی کر چکے ہیں مرزا صاحب نے اپنے عورت بننے کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور مرزا صاحب جو آپ مسیح کہتے ہیں کہ یہ مسیح ہے تو وہ مسیح اصل میں وہ اپنے آپ کو جو وہ عورت تھے اس عورت کا نام انہوں نے مسیح رکھا ہے یہ روحانی خزائن جلد نمبر انیس ہے صفحہ پچاس کشتی نور رسالہ ہے اس کے اوپر مرزا صاحب واضح طور پر کہتے ہیں کہ میں عورت بن گیا اور دو سال تک میں عورت بنا رکھا اس کے بعد مرزا صاحب کا خدا نے کچھ کیا ہے کیونکہ مرزا صاحب اپنے خدا کو یہ لاش کہتے تھے تو وہ پھر جناب حمل ٹھہر گئے دس مینے کا حمل اب رجولیت کی طاقت کا اظہار ہو تو پھر ہی جناب یہ دس مینے کا حمل ٹھہرتے ہیں بس ارچت اگر تو دس مینے کا حمل نہیں نہیں ٹھہر سکتا تو دس مینے کا حمل ٹھہر ہے اس کے بعد درد زیبی ہوئی ہے ان کو اور اس کے بعد یہ جناب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور اس سے قبل بھی یہ کچھ استیارہ کے رنگ میں پہلے کہہ چکے تھے کہ میرے خدا نے مجھے کہا تھا I love you تو وہ I love you بھی کہتا تھا اور پھر جب وہ غالباً رجولیت کی طاقت کا اظہار کر رہا تھا مرزا صاحب کا خدا یا لاش تو وہ پھر اس نے یہ بھی کہا تھا والا والا ستہ ہویا اللہ تذکرہ کے اندر لکھا ہوئے یہ یہ میں کوئی اپنی طرح سے بات نہیں کر رہا یہ بھی حوالہ مرزا صاحب بھی پکارو تھے جناب پٹی پٹی گئی تو وہ پٹی پٹی گئی تو والا والا سدہ ہویا اس کے بعد پھر جناب خون بھی آیا مرزا صاحب کو جس کا انہوں نے جناب نام رکھ دیا حیز اور حیز والا حوالہ جو ہے روحانی خزین جلد نمبر بائیس ہے صفحہ پائنسو اکاسی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کو بھی حیز آتا تھا وہ جو خون آتا تھا غالباً انہوں نے اس کو حیز نام دے دیا دوستو یہ حیز والا حوالہ ہے جس میں مرزا جی کو حیز آتا تھا یہ حوالہ بھی آپ دیکھ لیں السلام علیکم شاہ صاحب آپ کے لئے میں آڈی چھوڑ رہا ہوں اگر بعد آپ کے چل رہی ہے تو میں مادر چاہتا ہوں بیٹ میں انٹرپٹ کرنے کے لئے یہ اس حکیم یایا جو مرزایی ہے اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ کانٹ شار کے جس طرح سے یہ بناتا ہے کٹ ورڈ کر کے تو اپنی جناب بیچ میں خرافات ہیں اس میں یہ آپ نے لفظ بولا تھا ضمیر کا مرجے اس نے آگے سے کہا ہا 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 دیکھو یہ یہ مولوی بنا پھرتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ لفظ مرجے ہوتا ہے یا مرجا ہوتا ہے یہ آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ یہ مرجے ہوتا ہے یا مرجا ہوتا ہے یہ ذرا بتائیے گا اس سے پوچھ کے ہماری بھی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا جی تو اب پتائیں شاہ صاحب یہ مرجا صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ ہے یہ مرجا صاحب کی کتاب ہے یا نہیں ہے پتائیں شاہ صاحب جی وہ میں دیکھیں وہ تانک وین کا اس لیے حوالہ دی ہے کہ وہ ایک مشہور حوالہ ہے تو وہاں قادی یار محمد صاحب کا بیچ میں تذکرہ ہے جی وہ میں دیکھیں وہ تانک وین کا اس لیے حوالہ دی ہے کہ وہ ایک مشہور حوالہ ہے تو وہاں قادی یار محمد صاحب کا بیچ میں تذکرہ ہے تو اس لیے میں نے وہ کہا ہے کیونکہ یہ ایک قاسد تھے مرزا صاحب کی شراب گرہ لے کے آنے میں بڑے ماہر تھے تو یہ غالباں قادیان سے بیجا تھا قادی یار محمد کو جناب پلمولر کی دکھان کے اوپر شراب لینے کے لیے تو وہ بھی حوالہ چاہیے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی قادی یار محمد ہے تو اب آپ دیکھیں اس کو دیکھ رہے ہیں حوالہ جاتے میں نے دیئے اگر کوئی شک شبہ ہے تو بتا دیں جی ڈاکٹر یایہ صاحب حکیم یایہ صاحب آپ کو بتا دیں کہ کیا آپ صرف مردہ صاحب کی کتابوں کو مانتے ہیں کسی اور مردئی قادی یعنی کی کتاب کو تسلیم نہیں کرتے مجھے اس کے بارے میں ذرا بتا دیں ایک آڈیو میں بتائیے گا جی زیادہ بھائی آج حکیم یایہ صاحب بڑے عرصے بعد ہمارے ہتھے لگے ہیں تو ان سے آج بڑا کچھ ہم اگلوائیں گے مرجع ہوتا ہے یا مرجع ہوتا ہے تو یہ بڑا ویڈیو بناتے ہیں اس کی ویڈیو بھی بنے گی ہاں جی تو یہ تو ویڈیو پھر اپلوڈ کریں گے کانڈ چھانڈ کر کے جو ان کا طریقہ واردہ دوتا ہے جناب حکیم یایہ صاحب بتائیں پھر آج آپ سب سے پہلے تو ایسے کر لیں کہ رجولیت پہلے یہ بتا دیں رجولیت آپ کہتے ہیں کس کو ہیں رجولیت یہ نہ نہ ہو کہ پوری رات ہم گفتگو کرتے رہیں بعد میں پتا چلے کہ رجولیت کچھ ہو رہی تھی تو رجولیت کہتے ہیں کس کو آپ کس چیز کا نام آپ نے رجولیت رکھا یہ بھی بتا دیں در صاحب مجھے آپ کا انتظار ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آیا آپ صرف مرزا غلام کا آدھیانی کی ہی کتابوں کو مانتے ہیں یا کسی اور کی کتاب کو بھی مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں یا آڑیوں میں آپ مجھے بتائیں جی جناب شاہ صاحب آپ نے ایسیویول جواب کو وہ عادت ہے نا گند ڈالنے کی اب آپ آپ کو پتا جال گیا پھوک نکل گیا اب آپ گند ڈالیں گے پورا مجھے پتا پورا مجھے یقین ہے کہ آپ گند ڈالنے کی پوشش کریں گے اب میرا میں اس سے پہلے کہ میں اپنا مزید وقت لائے کروں مرد بنے اور یہ بتائیں کہ یہ جو اوپر میں نے آپ کا حوالہ دوبارہ لگایا یہاں پہ یہ اسلامی قربانی والا جس کی اوپر آپ اور آپ کی جو شکرد ہیں چلے جانٹے بڑا شور ڈالتے ہیں بڑی پوستے بناتے ہیں حمد ہے اس حوالہ کی اوپر بات کرنے کی یا جان نکل کی گیا ہے اور لطا دے ذرا پہر پاؤ ہے اس حوالے کی اوپر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جو اگر آپ نے گند ڈالنا تو آپ تو گند ڈالتے رہتے ہیں جی جناب میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ذرا لطا پہر پاؤ تو آؤ نا ذرا اس حوالے کی اوپر بات کرنے یہ جو اسلامی قربانی کا حوالہ بڑا آپ ادھر ادھر لکھے جاتے ہیں آپ گند نہ لالو اب جو بڑی پوستے تم لوگ بناتے ہو نا اس کے اوپر یہی حوالہ زیادہ استعمال کرتے اسلامی قربانی کا اور اگر آج نے اس حوالے کی اوپر آپ نے بات نہ کی تو جناب سے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ جناب یہ جو مبشر شاہ ہے اس میں پھوک نکل دیگی تھی اس کی اور اس سے وہی حوالہ جس کے اوپر پوستے بنا بنا کہ یہ اور اس کے چیلے چانٹے ہی ضرور دوڑتے ہیں ان کا جناب اتنی جرد ہی نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر بات کر سکیں اس سے حوالے کی اوپر آج بات کرنی ہے میں نے آپ سے ہے جرد یا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اکل کے ناکھون لیں اکل کے ناکھون لیں مجھے بتائیں کہ آیا آپ مرزا قاضیانی کی کتابوں کو مانتے ہیں کے نی یہ نہ نہ ہو میں مرزا قاضیانی کی کتابوں کا ہوالہ دوں تو پھر آپ اس کا بھی نکار کر دیں مجھے بتا دیں آپ کس کو مانتے ہیں اور آیا جیگر جو آپ کی جماعت کی کتابیں ان کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مجھے کہاں یہ نہ کر رہے آڈیو میں بتائیں ڈاکٹر یایہ صاحب مجھے بتا دیں کہ آیا آپ دیگر جماعت کی جو کتابیں ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے دیگر مرزائیوں کی قادیانیوں کی جو کتابیں ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اور آیا پھر آپ مرزا قادیانی کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے یہ بھی بتا دے نا آڑیوں سینڈ کریں مجھے بتائیں یہ نہ ہو کہ میں مرزا کی کتابوں کا حوالہ دوں تو آپ وہاں سے بھی دور لگا جائیں وہاں سے بھی جمپ لگائیں اور درخت پہ چڑ جائیں ایسا نہیں پھر ہوگا کیسا میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے آج تو جب میں جس بارے میں بات کرنے آیا ہوں وہ ہے آپ کا یہ جھوٹ اس اسلامی قربانی کتاب کے بارے میں جو آپ اس کتاب کے حوالے کو استعمال کرتے ہیں اور غلط طور پر استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ آپ تاثر دیتے ہیں کہ گویا یہ کوئی جماعت کی کتاب ہے یہ اسلامی قربانی یہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے جناب یہ جماعت احمدیہ کی مصدقہ کتاب ہے یہ کیا جماعت نے چھپی ہے ذرا جواب دیں اس کا تو میار مقرر کر لیں کہ بھائی ہمیں پتا چلے کہ آیا مرزا غلام کا عدیانی کی کتابیں آپ کے نزدیک تھنٹیک ہیں اور جماعت کے دیگر افراد کی کتابیں آپ کے نزدیک تھنٹیک نہیں ہیں تو پھر بات کرنے کا مزہ بھی ہے جناب یا یا صاحب مجھے بتا دیں جماعت نے چھپی جو جماعت چھاپتی ہے کیا وہ مصدقہ کتابیں ہیں آپ کے نزدیک بتا دیں آپ مجھے بتائیں جی جماعت والی کتابیں مارنزدیک مصدقے جماعت کے علاوہ کوئی اور کہیں سے چھپتی ہے کوئی کتاب تو وہ مصدقہ نہیں ہے کھل کے بات کریں کیا مسئلہ ہے جناب شاہ صاحب اب آپ بات کو پھر ادھر ادھر بطلیٹ بنا رہے ہیں میں نے آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس کتاب کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کتاب اسلامی قربانی کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں اپنی جناب جو آپ پوستے بناتے ہیں اور یہ پریٹینڈ کرتے ہیں لوگوں کو تأثر دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے یہ ذرا اقرار کریں یا تردید کریں اس کی جی جناب میں نے آپ کو یہ بات کتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ کروں کہ یہ جو آپ کتاب اسلامی قربانی کا آپ نے خود یہاں پہ حوالہ لگایا ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس کو آپ اور آپ کے چیلے جانٹے بڑا ہی در در لے کے پھرتے ہیں اوہ رجولیت ہوگی رجولیت ہوگی یہ کتاب جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے سن لیے آپ نے دونوں کان کھول کے ذرا دوبارہ سن لیں یہ کتاب جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے سمجھ آگئی ہے اب بتائیں جب یہ کتاب جماعت احمدیہ کی کتاب ہے ہی نہیں تو پھر آپ اس کتاب کو ہمارے خلاف استعمال کیسے کر سکتے ہیں یا اس کتاب کو جناب ہم پابند نہیں ہیں کہ اس کتاب کے جواب دیں آپ کو بات سمجھ آگئی ہے یا ابھی میں مزید سمجھاؤں جی میں تو اقرار کر رہا ہوں یہ جماعت کی کتاب ہے مرضی کی کتاب کادیانی کی کتاب میں تو کہہ رہا ہوں میں اس لیے تو حوالہ بھی دیا آپ کو آپ انکار کریں کہ نہیں بھئی نہیں ہے آپ کہیں کہ نہیں ہے اور ہمارے نزدیک غیر از جماعت کی جو کتابیں موتبر نہیں ہوتی جماعت والی کتابیں موتبر ہوتی ہیں اقرار کریں کیوں نہیں تسلیم کر رہے آپ جب آپ کو صیرت علمہ دی کا والا دیتے ہیں اس وقت بھی آپ دوڑ جاتے ہیں نہیں جی مرضی کی کتاب دکھائے جب مرضی کی کتاب دکھاتے ہیں اس میں آپ وہاں سے بھی چتر بچتر ہو جاتے ہیں نہیں قرآن پہ آئیں یہ کونسی کلابازی ہیں مجھے آج بتائیں آپ واضح کریں آخر کونسی کتاب کو مانتے ہیں بھائی آپ جی شاہ صاحب یہ کلابازی ہیں نہیں ہیں یہ ہے جناب آپ اپنی آنکھوں سے ذرا پٹی اتار کے یہ بتائیں ہمیں کہ آپ نے جب اس کتاب کی اوپر جب بڑی جناب پوستیں بناتے ہیں بڑا جناب کچھ لکھ کرتے ہیں تو کچھ ریسرچ وغیرہ کی ہوگی یہ کتاب جناب یہ جو یار محمد صاحب ہیں یہ یہ جو ہے یہ انہوں نے کب جناب چھاپی یہ کتاب جماعت کی کتاب ہے نہیں ہے پھر یہ کتاب انہوں نے کس کے خلاف چھاپی یا کس کے حاکمِ چھاپی کچھ ریسرچ تو کی ہوگی جناب نہیں اترہ بڑے دوسری مولوی جناب آپ در آؤ نا آپ در آپ کا دماغ کی کرتا ہوں انشاءاللہ جی جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں سمجھانے کے لیے ادھر بیٹھا ہوں مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا جماعت کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کے نزدیک ساری کی ساری مسلمہ ہیں ان کو بات آگے چلنی نہیں یہ نا شاہ جی نا اے چلاکییں کسے ہو نا لانا آج کی جو گفتگو ہے وہ اس اسلامی قربانی کتاب کے بارے میں ہو رہی ہے یہ جو نا جماعت کی واقعی جناب پاتے ہیں کتابیں آپ کو مصدقہ وہ قابل قبول ہوں گی نہیں ہوگی نا 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 وہ آج کا ٹوپک نہیں ہے شاہ جی آج کا ٹوپک یہ ہے کہ اس کتاب اسلامی قربانی کی حقیقت کیا ہے یہ ہے ٹوپک آج کا ٹھیک ہے آپ کان کھول کے یہ ٹوپک سن لیں آج کا ٹوپک ہے کہ یہ جو خوالہ آپ نے لگایا تھا اسلامی قربانی کتاب کا اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کتاب کو آپ جو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے یہ آپ جور بولتے ہیں آپ اس طرح سے کام لیتے ہیں یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے اس لیے شاہدی اب یا تو اب اقرار کریں کہ یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے اور معافی مانگیں معذرت کریں کہ آپ یہ کتاب اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیچھ کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے یا آپ یہ کہیں کہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے تو پھر میں ثابت کر دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے اور جب میں ثابت کر دوں گا تو پھر آپ کو دوسری معافی مانگنی پڑے گی اور وہ یہ کہ آپ نے ایسی کتاب کو استعمال کر پوستے کیوں بنائیں جو جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے اور یہ مجھے بتانے کے بعد کہ آپ جماعت کی ساری کتاب میں تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں پھر یہ بھی آپ بتائیں گے کہ یہ قادی یار محمد کو بھی تسلیم کرتے ہیں یہ مسلمان ہو گیا تھا بعد میں تو یہ بھی بتا دیں مجھے جی میں نے ابھی ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتاب جماعت احمدیہ کی کتاب ہے یہ قادیانی اور مرضی کی کتاب ہے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں پہلے آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا آپ کا طریقہ واردات کیا ہے میں کی کتاب سے حوالہ دوں گا آپ کہیں گے چونکہ میں ثابت تو کرنے نا پھر آپ کہیں گے نہیں یہ قرآن دی اس کی بات کریں مجھے بتا تو دیکھ کون سی کتابیں آپ کے نظر تسلیم شدہ ہیں کون سی چیزیں آپ تسلیم نہیں کر شاہ جی میری دونوں سوالوں کے جواب نہیں آئے آپ میرے سوالوں سے دوڑ گئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے اسلامی قربانی کتاب خود لگایا اور اس طرح سے لگایا کہ گویا یہ جماعت احمدیاء کی کتاب ہے یہ جماعت احمدیاء کی کتاب نہیں ہے آپ معافی مانگیں کہ آپ نے اس کتاب جناب ان کو یہ اس طرح سے تاثر دیا گویا یہ جماعت احمدیاء کی کتاب ہے جو جماعت احمدیاء کی کتاب نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر پوستے بنا کے اس کتاب کی بیس کے اوپر آپ نے جھوٹ بولا آپ نے دغا کیا معافی مانگیں معافی مانگیں لوگوں سے کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا یہ کتاب ہماری ہے ہی نہیں تو آپ نے کی کہ جماعت کی کتاب ہے نا شاہد آج آپ برا برا فسے ہیں جناب آج بات ہوگی اسلامی قربانی اس کتاب کے اس حوالے کی اوپر آپ ہی در اتر نہیں جانا دو ٹو کے لفاظ میں بتاؤ آپ نے کو یہ جررت کیسے ہوئی کہ ایک کتاب جو جماعت امدیہ کی کتاب ہے ہی نہیں اس کو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کریں گی گویا وہ جماعت امدیہ کی کتاب ہے اسلامی قربانی کتاب میں سوال دوبارہ تیسری رفعہ دورا رہا ہوں اسلامی قربانی کی یہ کتاب جس کا آپ نے حوالہ لگایا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ کہ یہ جماعت امدیہ کی کتاب نہیں ہے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جماعت امدیہ کی کتاب ہے تو آپ ثابت کریں کہ جماعت امدیہ کی کتاب ہے میں ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ نہیں ابھی مناظرہ جاری ہے اور حوالوں کے تبادلے ہوں گے آگے جا کے انشاءاللہ اللہ اور آپ دیکھئے گا کہ کارینی مربی ڈکٹر یایہ صاحب کس طریقے سے کلابازیاں 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 لگاتے ہیں اور اپنے ہی مذہب سے مکر جاتے ہیں اپنے ہی مسیح مہود کی کتابوں سے مکر جاتے ہیں اور یہ آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ اس کا دوسرے کلپ کے اندر ہم مناظرے کا دوسرا حساب کو سنائیں گے یہاں سے یہاں سے گفتگو دوبارہ شروع کریں گے آپ سے گزارش ہے یہ دونوں حصے جو ہے لازمی سنیئے اچھے طریقے سے دیکھئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ حوالہ جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہ اس کو آگے میں بیان کر رہا ہوں خطوط امام بنام غلام یہ اصل میں ٹانک وائن کا حوالہ اور اس کے اندر یہ میاں یار محمد کا یہاں تذکر ہے یہ وہی قادی یار محمد ہے اور اس کو میاں یار محمد بھی کہتے تھے مولوی جی جناب آپ اس کتاب سے بھی انکار آپ کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی اب میں ثابت کرنے لگا آپ انکار کر دیجئے گا یہ آپ کے مرزا غلام قادیانی صاحب کے جو امتی تھے اور صحابی تھے حکیم حسین صاحب قریشی ان کو خط لکھے تھے مرزا صاحب نے اور انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے خط امام بنام غلام اس میں وہ لکھتے ہیں حکیم حمد حسین صاحب اسلام علیکم آگے کہتے ہیں میں اس وقت میاں یار محمد بیجا جاتا ہے یہ میاں یار محمد یہ وہ اقادی یار محمد تھا جس کو شراب لینے کے لیے ٹونک وائن لینے کے لیے حکیم محمد سین کے پاس بیجا تھا اور یہ خط بھی ساتھ دیا تھا کہ حکیم کو دے دینا اب اس سے بھی انکار کر دیں کہ یہ مرضی نہیں تھا یہ قادیانی نہیں تھا مجھے بتائیں کہ اب اس کا بھی انکار کریں گے خطوط امام بنام غلام اس کا بھی انکار آپ نے مجھے نہیں بتایا قادی یار محمد احمد تھا قادیانی مرضی تھا کہ نہیں تھا پھر آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کے نزدیک کون سی کتابیں موتبر ہیں آیا مرزا غلام قادیانی کے علاوہ دیگر جو آپ کے خلیفوں کی کتابیں ہیں وہ بھی مسلم ہیں پھر آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں جو ہیں وہ بھی مسلم ہیں صرف آپ نے اتنا کہا ہے کہ جناب نے مرزا قادیانی کی کتاب سے مجھے دکھائیں لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دی جی ڈاکڑر صاحب آپ وہ دوڑے دوڑے جمپ لگائیں کلافادی لگائیں اس سے بھی انکار کر دیں یہ بھی ہماری کتاب نہیں کریں انکار قادی یار محمد سے انکار کر دیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا کہہ دیں کہ وہ مرضیت سے پھر گیا تھا مسلمان ہو گیا تھا لے جناب واجی واجی شاہ جی تسیل پہلے 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 دوارہ ہے اب وہ جو کتاب یہاں پہ یہ جو آپ نے لگایا یہ جو خطوط کا لگایا اب آپ خود یہاں پہ پڑ گئے ہیں اور یہاں پہ یہی لکھا ہو گا ہے کہ میا یار محمد لکھا ہو گا ہے کازی یار محمد میا یار محمد آپ کا دماغ ٹھیک ہے یہ دونوں ایک نام لگتے ہیں آپ کو یہ دونوں آپ کو ایک نام لگتے ہیں جناب کازی یار محمد میا یار محمد ٹھیک ہے ایک بات پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پرز کریں گی یہ ایک نام بھی ہوں ہم یہاں پہ مسیح السلام کے مرزا صاحب کے خطوط کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں کتاب اسلامی قربانی کی اب اسلامی قربانی قاضی یار محمد نے لکھی اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ قاضی یار محمد نے یہ کتاب اس وقت جماعت کے دو جو تھے ہمارے بلکہ ہمارے خلیفہ کے خلاف لکھی یہ کتاب تو پھر جماعت کیسے حصہ ہو گیا جناب اگر وہ اس نے خلیفہ کے خلاف کتاب لکھی تھی آپ کو پتا کہ یہ کتاب اسلامی قربانی کی سسان میں لکھی گئی تھی بٹی آپ تحقیق کر کے آجتے ہیں آپ کو یہ ہی نہیں پتا اب شرم کرو معافی مانگو جی آپ نے میرے اوپر چھوڑا تھا کہ اس کو جماعت عامدی کی کتاب ثابت کریں تو میں اور عیسی ابن مریم کیا آپ کو ایک ہی لگتے ہیں کیا دماغ کا سیٹ ہے کیا مسیل مسیح مسیح مہود ایک ہی نام لگتے ہیں کیا دماغ سیٹ ہے کیا خود اپنے ہی دام میں سیاد آگیا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ جناب یہ مردہ صاحب کے جو ہزاروں نام ہیں جو آپ کو بھی نہیں پتھا کہ کتنے نام ہیں تو کیا یہ ایک ہی ہوگے کیا اب یار محمد اس کا نام تھا تو اس کو مختلف طریقوں سے بلایا جاتا تھا اور کبھی میاں صاحب کر کے کبھی یار محمد کبھی جناب قادی یار محمد تو مختلف طریقوں سے اس کو بلایا جاتا تھا اب مجھے بتائیں کہ یہ بتائیں چلیں کہ آپ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو مرزا غلام قادیانی کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جرا آپ مجھے ابھی تک آپ ریاض یور ریسیٹ کی بتائیں مجھے آپ کس کتاب کو مانتے اب دو کتابوں کا تو آپ انکار کر چکے ہیں اب میں مرزا غلام قادیانی کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں دوستو یہ ایک مرکزی حوالہ دیکھیں جس میں قادی یار محمد کا یہاں بھی تذکرہ ہے روحانی خزین جلد نمبر سترہ صفحہ اڑتیس یہاں پہ انہوں نے مرزا غلام قادیانی یہ سارے وہ اپنے امتیوں کے اور جن کو یہ صحابی بولتا تھا یہ مرزا قادیانی کہتا تھا یہ میرے صحابی ہیں ان کے نام لکھے اور بیچ میں یہ مولوی یار محمد کا بھی نام آپ کو یہاں پہ نظر یہ حوالہ دیکھ لیں اور آگے گفت گو سن لیں لے جن آپ سارے گروپ والے دیکھ لو ہائے ہائے مبشر شاہ صاحب نے آنیا جانیا دیکھو مسید مسیح اور مرزا صاحب کی ساجی کتابیں نا 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 مبشر شاہ صاحب آج تو اسلامی قربانی ہوگی آج تو مبشر شاہ کی اسلامی قربانی ہوگی انشاء اللہ شاہ جی انتگڑے ہو جو تو اسی آپ نے جناب ثابت کرنا تھا کہ اسلامی قربانی جو ہے نا یہ کسی احمدی کی کتاب ہے میں نے آپ کو پہلی کہا ساتھ اسی رسول جو نہیں کی تھی شاہ جی بڑی پوستہ بنانے آجاتے ہو تسلی بخش رجولیت ہوگی انشاءاللہ فکر نہ کرو لو جی اب اپنے مسیح مہود کا بھی انکار کر دینا آپ روانی خزائن جلد نمبر سترہ ہے صفحہ اٹیس کے اوپر مرزا غلام کا ادیانی نے اپنے تمام بڑے بڑے صحابیوں کے نام لکھے ہیں مفتی یہ حکیم محمد سین کا نام بھی لکھ ہے حکیم محمد سین وہ ہی ہے ٹھیک ہے جس کے پاس سے شراب آتی تھی اور یار محمد لینے جاتا تھا تو یار محمد کا بھی نام لکھا یہاں مولوی یار محمد آپ بتائیں وہاں تو میاں یار محمد تھا یہاں مولوی یار محمد شاہ جی نے آپ کو مزید جھوٹا ثابت کر دی آپ تین بندے ہو گئے قاضی یار محمد میاں یار محمد مولوی یار محمد ہم تو جناب اسلامی قربانی کی بات کر رہے ہیں اسلامی قربانی جو کہ قاضی یار محمد آپ خود مانے اس نے لکھی تھی اب آپ تو ثابت نہیں کر سکے نا کہ یہ جماعت کی کتاب ہے آپ میں ثابت کر دیتا ہوں کہ جماعت کی کتاب نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے معذرت کرنی ہے معاقی مانگنی ہے آپ نے سب کے سامنے نہیں جناب دوستو یہ بڑا ریسرچ ہے انہوں نے ریسرچ کرنی ہے جناب خطو نبوت ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کرنا اس بندے نہیں خود یہ مان رہے ہے کہ قاضی یار محمد پھر میاں یار محمد پھر مولوی یار محمد اور اس کو یہ تینوں نام ایک ہی بندے کے لگ رہے ہیں واجی 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 ختم نبوت انسٹیٹیوٹ کا مالک یہ تیری تی تمہاری ریسرچ مولوی اب میں تجھے ثابت کرتا ہوں انشاءاللہ ایک ہی وار میں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے اور صرف تجھے ماں بھی مانگ نہیں پڑے گی مولوی اب تُو صبر کر جی یہ تین نام ہو گئے یہ تائل یاد رکھئے گا مسیل مسی مسی مہود ٹھیک ہے کرشن رودر گپال یہ تو نام ہی نہیں ختم ہوتے تو ایک شخص کے اتنے سارے نام ہوگئے ہیں مرزا صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں آدم عیسی موسی نو یہ سارے میں ہوں یہ جناب یہ کرشن یہ زرتشت یہ بھی میں ہوں مرزا صاحب جناب کہتے ہیں مسیل مسی مسی مہود یہ بھی میں ہوں امام مہدی اور عیسی ابن مریم یہ سارے نام میرے رکھے گئے ہیں اور خود کہتے ہیں جناب محمد بھی میرا نام ہے احمد بھی میرا نام ہے ایک شخص کے کئی نام ہو سکتے ہیں یہ خود مرزا غلام قادی انہی نے بتایا ہے اور یار محمد کو مخترم ناموں مرزا جی کو جا گے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کیا ڈرام کی ہیں یہ تو سوال آپ سے بنتا ہے یہ جواب آپ نے دین ہے یہ بریلوی مولوی بڑا ہمیں اسلام سکھائے گا اس کو یہی نہیں پتا کہ ایک بندے کے جو پیداشی نام ہوتا ہے وہ وہی نام ہوتا ہے جو اس کا جاتا ہے جو اس کو نو لوگ اس کو نام دیتے ہیں لیکن جو صفاتی نام ہے کسی کے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں اور بریلوی صاحب آنزو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نانوے نام مانتے ہو نانوے صلی اللہ وآلہ 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 کے تمہارے اسلامی قربانی اس کا جواب سن لے مولوی آج تو بڑا پیڑا پس ہے جی دوستو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ وآلہ وآلہ کو مان رہا ہے یہ بات ہم بھی کر رہے ہیں یہ بات تو ہم کر رہے ہیں یہ بات میں اس مربی کو سمجھا رہا تھا لیکن مربی جی کی اصل نام تو یار محمد ہے تو یہ اس مربی کی کھوپڑی میں یہ بات آئی نہیں ہے اب مرزے قادیانی کا جب نام لیے تو مرزے کو چھپانے کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ کے اوپر یہ بات لے گیا اور یہ خود ہی پھس گیا یہ بات کر کے کہ ایک شخص کے کئی صفاتی نام ہو سکتے ہیں اس کو قادی صاحب کہ لیں جیسے حافظ صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں اور مفتی صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب کہتے ہیں پیر صاحب کہتے ہیں ملشت پاک کہتے ہیں تو اس طرح سے یار محمد کو بھی مختلف طریقوں سے مرزا قادی نہیں پکارتا تھا کبھی مولوی کہ کبھی یار کبھی قاضی کہ اس طریقے سے مختلف نام رکھے ہوئے تھے قادی یار محمد کے تو آگے سنیے جی جناب ابھی تک صاحب مجھے آپ نے نائی تو رجولیت کے بارے میں بتایا کہ رجولیت کہتے کس کو ہیں اور پھر مرزا صاحب کے خدا کو کیا ضرورت پیش آئی تھی مرزا صاحب کی رجولیت کرنے کی اور قادی یار محمد تو مو چھپاتا ہے وہ کہتا کہ سمجھنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے تو یہ رجولیت کیوں کی اور پھر مرزا صاحب کے خدا یا لاش نے مرزا صاحب کو جو کہا تائی تھا پھر خون بعد میں چھٹ گیا تھا وہ حوالے سارے میں نے آپ کو دیئے ہیں مزید حوالے چاہیئے تو بتا دیں مجھے تو بتائیں یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی گیا پھر مرزا صاحب کا عورت بن جانا عورت حوالہ بھی دے دیا میں نے اور مرزا صاحب کو لگا دیا ٹائٹل پیج اس کتاب کا یہ کتاب جناب جنوری انیس سو بیس میں چھپی تھی جنوری انیس سو بیس میں قاضی یار محمد نے یہ کتاب چھپی اب سوال یہ ہے کہ یہ جماعت کی کتاب تھی یا جماعت کی کتاب نہیں تھی تو جناب جس کتاب کے جس صفحے سے آپ حوالہ لگاتے ہو اس صفحے کے نیچے جا کے دیکھو تو تمہیں بتا جل جے گا کہ اس بندے نے یہ کتاب جناب کس کے خلاف وہاں پہ بات کر رہے یہ میاں محمود جوسوگت ہمارے دوسرے خلیفہ تھے اور مولوی محمد علی جو کہ لاہوری جماعت کے امیر تھے نہ ٹھیک ہے جی اس لیے یہ کتاب نہ جماعت احمد کی کتاب ہے نہ یہ رہی جماعت کی حساب جناب اور مولوی شرم کر دوب مر تحون معافی مانگ اچھا یہ مولوی اور قادی یہ پدہشی نام ہوتے ہیں یہ پدہشی نام ہوتے ہیں نام سے مجھے کیا یاد کرا دیا آپ نے مردہ عام کا عدیان نہیں وہ اپنے سائن بھی کرتا تھا حالانکہ والدین نے دسوندی اور سندھی نام رکھا تھا مولوی جی میں اس کا جواب اسی آوڈیو میں میں نے اپنے آپ کو میں نے کہ جس نام سے عرف عام میں ایک بندہ پہشان آجاتا ہے اس کا وہ ہی ایک نام ہوتا ہے بارل وہ ہمارا آج کا ٹوپک نہیں آج کا ٹوپک مولوی مبشر شاہ کی اسلامی قربانی اور اس کی تسلیب افر رجولیت اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں یہ رجولیت کیا ہوتی ہے یہ جناب وہی ہے جو آج آتی ہو ہی ہے اسی گروپ میں یہ جو آج آپ کے ساتھ ہو ہے نا یہ اس وہ پھر خون بھی چھٹ جاتا ہے سولہ دن تک خون آتا ہے پچھوارے سے اس کو کہتے ہیں رجولیت وہ مرزا جی سے جا کے پوچھے نا سولہ دن تک جن کو خون آیا تھا پچھوارے سے رجولیت اس کو کہتے ہیں چلو جی خود اپنے ہی دام میں سیاد آگیا یہاں سے تو بڑی چیزیں ہمیں پتا جا لگئی ہیں ایک تو یہ کہ میاں صاحب کو کم کم آپ تسلیم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میاں صاحب تو وہ ہیں کہ مرزا غلام کادیانی کا دوسرا بیٹا بشیر احمد ایم بشیر احمد ایم جس کو آپ جناب میاں صاحب کہتے ہیں اور وہ میاں صاحب کی لکھی کتاب سیرت المہتی اس کو جب حوالے ہم دیتے ہیں وہ تو تسلیم کرتے نہیں آپ رہا یہ آپ دوسرا جو فرقہ بن گیا تھا مولوی محمد علی لوری نے جو بنایا تھا کادیانی لوری تو اس کو آپ تسلیم کرتے نہیں کم از کم آپ نے میاں صاحب کو آپ نے کا یہ ہمارے یہ بھی بات پتا چل گی تو کم کم آئندہ سے یہ بھی ریکارڈ پر رہے گی یہ گفتگو ہماری انشاءاللہ اپلوڈ بھی ہو جائے گی کہ سیرت المہتی آپ کے نزدی مطلم ہے آئندہ سے جب بھی سیرت المہتی کا کوئی حوالہ حام دے تو آپ اس کو کرو جس صفحے کے تم ہائلٹ کرتے ہو اسی صفحے کے نیچے لکھا ہوا ہے اب مینہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب اور ان کے خلاف آگے بعد لکھ ہوئی ہے کہتے ہیں مجھے اب جواب دیں تو یہ بندہ مینہ محمود کے بھی خلاف تھا یہ بندہ مولوی محمد علی کے جواب رکھتا جناب علی انہوں منگو معفی منگ معفی تو نے یہ خوالہ غلط استعمال کیا اور لوگوں کو یہ دست دیا کہ جماعت حملی ہے شرم کرو مولوی صاحب دوب مرو باہر آل نہیں نہ کرو یہ تو وہ ہی ہو گئے مٹی پو مٹی پو بھائی مردہ قادیانی کا اصل نام تو دسوندی تھا سندھی تھا جو والدین نے رکھا تھا مرزا قادیانی نے یہ اپنا بعد میں جو نام متعارف کروایا تھا مرزا غلام قادیانی یہ تو بعد میں متعارف کروایا تھا یہ بھی پھر صفتی ہوا جس رہی سے دیگر ذرخشت کرشن رودر گپال جے سنگ بہادر مرزا قادیانی کے صفتی نام تھے تو یہ تو پھر صفتی ہوا نا اور جناب مولوی صاحب وڈے جناب آپ ختم نبوت کے چیمپین اور جناب ختم نبوت سائم کے جناب کیا 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 بنتے ہو تمہیں تو یہ ہی نہیں پتا کی ہے میاں صاحب کس کو کرتے ہیں اور بابا جو میاں صاحب ہے نا مرزا پشیر احمد احمد نہیں ہے مرزا پشیر محمود احمد ہمارے جو دوسرے خلیف ہیں یہ ان کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ ڈے چیمپین ہیں یہ تمہاری رسرچ ہے ہمارے بارے میں اور تم نے رسرچ انسٹیٹوٹ قائم کر رہا ہے لوگوں سے مولوی بشیر تیری تواج خوب رجولیت ہوگی اللہ کے فرد سے اب میں تجھے آخری بات کر کے اس کے بعد میں یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں پھر تو سو جا رہا ہم سے رجولیت کے مزے لے وہ یہ ہے کہ تجھے بھی پتہ ہے جو روایت ہوتی ہے کسی کی کسی بندے نے واقعہ بیان کرنا ہوں یا ہمارے یہ اسم اور رجال میں یہ مصدقہ بات ہے کہ جس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اس کی بات کو آپ خجت کے طور پر نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے یہ جو قاضی یار محمد ہے ان بچاروں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا ٹھیک ان بچاروں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور تم اتنے میں کیا کہوں اتنے بدبخت ہو تم کہ ایک بندہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تم نے اس کی کتاب لی پھر اس کے اوپر ظلم یہ کیا کہ اس کو جماعت احمدیہ کی کتاب بنایا پھر ظلم یہ کیا کہ اس کے اوپر تم نے اپنے چھلے چانٹوں کو یہ چھوٹ بولا کہ جناب جماعت احمدیہ کی کتاب مصدقہ کتابوں میں سے ہے اور اس کے اوپر پوسٹیں بنا دی اور ہمارے بچوں لوگوں کو جناب تم بار بار جب کوئی آتد کرتے جناب یہ حوالہ بیش کرتے تو اس کے سامنے شرم کرو دو مرو اس ختم اور تیری رجولیت پکی ہوگی ہاں 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 جی دوستو آئیے آپ کو نمونہ دکھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں خود اپنے دام میں سیاد آگیا اور یہ دیکھیں چور اپنے چوری کرتے ہوئے خود ہی پکڑا گئے یہ خود حوالہ لگایا آدھیانی مربی ڈکٹر یایہ صاحب نے یہ حوالہ یہ وہی سیرت المہدی جس کا بھی تذکرہ ہوا کہ میاں بشیر احمد ام جو ہے جو مرزا غلام کا دوسرا بیٹا ہے ایک میاں بشیر الدین محمود ہے جو مردیوں کا خلیفہ ہے اور یہ دوسرا میاں ہے میاں بشیر احمد ام یہ کافی میاں ہیں بشیر احمد احمد صاحب نے سیرت المہدی جو اپنے باپ کی سیرت اور کردار پر لکھی ہے اس کا صفحہ نمبر 781 یہ خود ڈاکٹر یایہ صاحب نے پیش کی ہے اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قاضی یار محمود پاغل تھا سنیے جی آپ خود اندازہ کریں کہ شربیں پینا زنا کرنا اس قسم کے سارے کام اس کے اوپر پہلے بھی ڈبیٹ ہماری کافی ہو چکی ہیں وہ آپ سنتے رہتی ہوں گے یہاں دیکھ لکھا ہوا ہے کہ ایک زمانہ میں حضرت مسیح مہود مولوی عبدال کریم مولوی عبدال کریم صاحب کے ساتھ اس کی کوٹری میں نماز تھی کہ قضی یار محمد صاحب جو ہیں جناب حضرت اقدس کو نماز میں تکلیف دیتے تھے یہ تکلیف سے مہادیہ کہ وہ اصل میں انگلیاں دیا کرتا تھا مرزا صاحب کے پچھوارے کے اندر تو وہ تکلیف دیتے تھے یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے خاق صاحب حضرت کرتا کہ قضی یار محمد بہت مخلص آدمی تھے مگر ان کے دماغ میں کچھ خلل تھا جس کی وجہ سے ایک زمانہ میں ان کا یہ طریق ہو گیا تھا کہ حضرت صاحب جسم کو ٹٹول نے لگ جاتے تھے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتے تھے یہ سن لیا آپ صاحب کہ ٹٹول ٹٹول تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے یہ تقریبا انیس سو تئیس کو تقریبا انیس سو تئیس کو یا پچیس کو یہ منزرے آئی سامنے ٹھیک ہے جی اور وہ والی کتاب جس اسلامی بنی ہے جس کا یہ ٹائٹل نیچے دیا یہ انیس سو بیس کی بات ہے جب یہ دیکھیں یہ نیچے لکھا جنوری انیس سو بیس اور سیرت المہدی بعد میں آئی ہے اصل میں اسلامی قربانی جب آ چکی تھی تو اس نے سارا چٹا پھٹا کھول کے رکھ دیا تھا قاضی یار محمد نے تو ان مرضیوں نے پھر سازج کی کہ اس نے سب حضرت صاحب کے قصے کہانیاں کھول کے رکھ دی تو اس کو بدنام کرو اور اس کو پاگل ثابت کر دو تو انہوں نے پھر یہ اپنی اس کتاب کے اندر ان کو پاگل لکھا جی دماغ میں کچھ خلل پیدا ہو گیا تھا یہ قصہ کہانی سن لی جی ربی جی تو اڑ گئے ہیں وہ کہ گئے ہیں کہ میری آخری گفت گو ہے دین صاحب ہے ہر ایک تم لوگ نے میع بنایا ہے اب تمہارے میع نہیں سمجھ جاتی تو اب منا کرے تو کرے گیا اب مجھے یہ بتاؤ کہ چلو وہ میع جی ہیں وہ بقول تمہارے بشیر الدین محمود صاحب ہیں وہ جناب میع جی ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ مجھے بتا دیں کہ میں نے مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ آپ اس کا بھنکار کریں گے ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے نزدیک مسلمہ کتابیں ہیں کون کون سی صرف مرزا غلام قادیانی کی کتاب کو مانتے ہیں یا مرزینیوں کی دیگر کتابیں ان کو آپ تسلیم جو مختلف نام تھے اس بندے کے آیا یہ آپ کی جماعت کو چھوڑ گیا تھا کیا مرتد ہو گیا تھا آپ کی جماعت سے اور اسلام کے دائرہ کار میں آگیا تھا یہ بھی ابھی تک آپ نے نہیں بتایا یہ دانت بعد میں نکالی گا یہ رجولیت ابھی میں نے دیکھیں یہ ثابت کر دی نہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی رجولیت کی تھی یہ لاش نے کی تھی بعد میں خون بھی نکلا تھا پھر مرزا جی کے مو سے نکلا تھا پٹی پٹی گئی انشہد دے منو اس نے پھر آگے سے یہ بھی کہا تھا والا والا ستہ ہویا اللہ ابھی تو میں سیدھا ہوا ہوں یہ سب کو حصابت میں نے بھی کر نا تھوڑا سا جناب آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آیا آپ کے نظر کتاب میں مسلمہ ہیں کون کون سی ان کی لسٹ مجھے دے دیں جی محلوی صاحب یہ دیکھو ہماری جو رسرچ کرتے ہیں نا رسرچ بٹا تو رسرچ انسٹیجوٹ بنایا تم نے لوگوں سے پیسے ٹھکتے ہو یہ ہیں کاضی جو یار محمد صاحب ہیں جن کا یہ اوپر یہ جو حوالہ میں نے یہاں پہ لگایا ہے سیرت نماتی میں یہ وہ ہی شخص ہیں جس کا ذین اقواز نہیں تھا جو کہ مرزا صاحب کو نماز میں آکے آپ نے بڑا اقواز ہے جس کو تم لوگ ہستے ہو کچھ بات نہیں ہستے رو یہ آج کا میرا ٹوپک نہیں ہے یہ وہ قاضی یار محمد صاحب ہیں سمجھ جیئے آپ کو تو ایک بندہ جس کا ذین اتوازن ٹھیک نہیں اس نے کتاب لکھی لکھی بھی جماعت احمد احمد کا آج کا ٹوپک ختم ایش کر قاضی یار محمد کی کتاب میں نے ثابت کر دیا کہ یہ جماعت کی کتاب نہیں ہے اس بندے کا ذین اتوازن خراب تھا بچارے گا اور شرم کر مولوی کون سی تم نے حدیث ہے تم نے اچھی طرح پتہ ہے کہ اسلامی اسٹری میں بھی اگر کسی بات کٹوں گا اور میں آپ بتاؤں گا یہ انہوں نے جس طرف ہشارہ کیا اسلامی ہسٹری میں پتہ چل جائے کسی کے دماغ میں خلل ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا یہ مرزا غلام قادیانی نے دنیا بر کی موضوع احادیث اور ضعیف احادیث کو اکٹھا کر کے جناب من اس نے اپنے مذہب کے اوپر ان کو فٹ کی ہے تو لہٰذا یہ جو ہے نا ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ضعیف احادیث ہے تو ضعیف ہے اس راوی کے اندر زوف پایا جاتا ہے تو مرضی اس چیز کو مانتے نہیں آج قادیانی مربی بھی مان گیا صرف مرزا غلام قادیانی کے پچھوارے کو بچانے کے لئے مرزا غلام قادیانی کو رجولیت سے بچانے کے لئے وہ دیکھیں یہ بھی تسلیم کر گیا کہ اسلامی ہسٹری کے اندر بھی ایسا کچھ ہے اس ساریو کو دوستو دوبارہ سن لیں اسلامی ہسٹری میں بھی اگر کسی شخص مربیوں دیگر مربی جتنے بھی قادیانی مرضی اس گفتگو کو سنیں تو یہ بات یاد رکھئے گا اسلامی ہسٹری کے اندر یہ مربی یا مربی اس چیز کو تسلیم کر چکا ہے جس راوی کے اندر زوف واقع ہوتا ہے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا جب کہ مرزا غلام قادیانی نے خود جتنی بھی موضوع اور ضعیف روایتیں تھی ان کو اکٹھا کر کے اپنے مذہب کی اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے میں نے ڈیکٹر صاحب آج آپ کو قاضی یار محمد کا حوالہ دیا آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا خطوط امام بنام غلام کا حوالہ دیا آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا جناب میں نے مرزا غلام قادیانی کا جوتہ آپ کے سر میں لے کے مارا مرزے کی کتاب سے دکھایا لیکن آپ نے اسے بھی انکار کر دیا وہ بندہ آپ مانتے کس چیز کو بجید دوسرے اطلاع بتا دے کس چیز کو مانتے آپ وہ ہر چیز کا انکار کرتے جا رہے کے اوپر وہ چڑھا تھا وہ چونکہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو لگا چکا ہوں آپ کا مربی اس نے تسلیم کیا تھا کہ واقعی دس من کا نصر اللہ صاحب مربی نے واضح طور پہ کہا تھا دس من کا یلاش اوپر چڑھتا تھا اور میں اس کی ویڈیو لانچ کر چکا ہوں ختم نبوت ٹائمز کے اوپر وہ آپ نراض مت ہوئیے گا جا کے سن لیجئے گا تو یہ تسلیم آپ لوگ بھی اصل میں کرتے ہیں کہ واقعی دس من کر یلاش مردہ قاد یعنی کے اوپر چڑھا کرتا تھا رجولیت کی فل طاقت کا اظہار کرتا تھا اس کے بعد لگائیں گے بس آپ اصل میں ان چیزوں کی وقت سے اقرار نہیں کر رہے اصل میں تسلیم آپ سب کچھ کرتے ہیں جی پیسے ٹھکتے ہیں نہیں ہم تو دیکھیں آن لائن درس نظامی پڑھاتے ہیں الحمدللہ اور اس کی فیس لیتے ہیں ہم پڑھاتے ہیں عربی گرامر کورس کرواتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں تھگنا تھگانا تو یہاں چکر ہم کوئی مسیح مہود تھوڑی ہیں یا مسیح مسیح تھوڑی ہیں ہم مرزا گلام کا آدھ یعنی تھوڑی ہیں کہ جناب پچاس کتابوں کا کہہ کر لوگوں کو کہ میں پچاس کتابیں لکھ پیسے جمع کراؤ جب کروڑوں رفیہ جمع ہو گیا تو مرزا گلام کا آدھ یعنی نے چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے پانچ رسالے لکھ کے لوگوں کو اللو بنائے کہا دیکھو پانچ پچاس کتابیں میں لکھ دی ہیں اور پھر جناب جب لوگوں نے کہا یہ مرزا جی کیا ہاتھ کھ دی ہے مرزا جی نے کہا پچاس اور پانچ میں صرف ایک صفر کہ تو فرق ہے تو وہ صفر کے فرق والے ہم تھگیا نہیں کرتے فرادیا نہیں لگاتے یہ ڈرامے بادیا نہیں کرتے ہم تو پڑھاتے ہیں تو اس کی ویز لیتے ہیں جی ماشاءاللہ جتنا بور رہیو نا مولوی آج تیری جہالت خوب بڑھ بڑھ کے بار اس وقت میاں صاحب مرزا بشیرتین محمود صاحب جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں ان کو کہتے تھے اب اس کا مطلق ہے تم نے ککھ نہیں آتا تمہیں ہماری جماعت کے بارے میں بارال آج کی رجولیت تیری مکمل اب تو آرام سے سو جا انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھا دوں گا کہ تیری کتنی رجولیت مکمل ہوئی تھی اور کتنا تو جوٹا انسان ہے کہ جماعت کی کتاب کو جو جماعت کی کتاب ہے ہی نہیں اس بندے نے لکھی وہ بندہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور تم اس کو جماعت کی کتاب بنا کے اس کو پر پوستے بنا کے اور جناب شرم کر مولوی اگر تمہیں میں ذرا سی غیرس ہے چلو پر پانی لے خیر پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے اگر تمہیں شرم ہے چلیں پانی لے اس میں گھوٹے لے کے مر جا اور پھر معافی مانگ اگر تیرے میں غیرس ہے تو معافی مانگ کے تو نے یہ جھوٹ بولے تُو نے لوگوں کو یہ جناب جھوٹا یہ کیا چلیں کوئی بات نہیں میری درف سے رب رکھا تیری رجولیت ہوگی آج نعرہ تکبیر اللہ اکبر اسلامی قربانی مکمل ہوئی آج نعرہ تکبیر اللہ اکبر اب سوڑا مولوی تم یاد رکھے گا یہ تو آپ لوگوں کا ڈراما ہوتا ہے جب ایک میئے کو پکڑتے تو آپ دوسرا میئے پیش کر دیتے جب دوسرے میئے کو پکڑتے تو تیسرا پیش کر دیتے نہیں اس سے بیجھا رہی ہے کوئی اور میئے اب دور لگا گئے ہیں یہ ہی تو اوقات ہوتی ہے جب میئے بشیر احمد احمد کو پکڑتے تو میئے بشیر الدین محمود آپ پیش کر دیتے جب اس کو پکڑ لیتے تو آپ میاں حکیم نور تین ہے جب اس کو پکڑتے تو آپ چوتھے میئے کو پیش کر دیتے ہیں جب چوتھے کو پکڑتے تو جناب آپ میئے مردہ قاد یعنی کو میئے سمجھ نہیں آتے جیسے آج تک ہمیں یہ مردہ قاد یعنی کی نام کون سے ہیں تو اس طرح سے آپ کے میئوں کی بھی سمجھ آتی نہیں ہے میں نے آج آپ کو ثابت کر دیا ہے جو آپ کا شوق تھا آپ کو حوالہ بھی دیا اور آپ کی کتابوں سے ثابت کی ہے کہ یار محمد مردہ غلام قادیانی کا امتی تھا مرضی تھا قادیانی تھا مردہ قادیانی کے پاس رہتا تھا وہ ساری چیزیں دیکھتا تھا سنتا تھا اور یہ شراب بھی لا کے دیتا تھا ٹھانک وائن لا کے دیتا تھا پوٹ وائن لا کے دیتا تھا مردہ غلام قادیانی کو شراب بھی پلاتا تھا خود بھی پیتا تھا مردہ کو بھی پلاتا تھا مردہ قادیانی بڑے شوک سے پیتا تھا اور مردہ غلام قادیانی بڑے فخر سے اپنی کتابوں کے اندر قاضی یار محمد کا نام بھی لکھتا ہے اور اس کو اپنے امتیوں کے اندر شامل کرتا ہے یہ سب کچھ میں نے آپ کو ثابت کر دی لہذا ثابت ہوا کہ اسلامی قربانی کے اندر اس نے جو حقائق لکھے ہیں وہ سارے جناب بلکل مسلمہ ہیں حقائق ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں وہ اصل چیزیں ہیں لیکن اصل میں مردہ غلام قادیانی کو آپ لوگ انہیں بچانا ہوتا ہے کسی طریقے سے بچ جائے مردہ قادیانی کسی طریقے سے مردہ قادیانی بچ جائے تو مردہ قادیانی کو بچانے کا یہ طریقہ واردہ دوتا ہے کہ آپ لوگ پھر ہر چیز کی تبیل ہر چیز سے انکار حتیٰ کہ آپ لوگ مردہ غلام قادیانی سے بھی انکار کر دیتے ہیں وقت آنے پر مردہ قادیانی کے اوپر بھی لانت بیج دیتے ہیں میں اب آپ کو کچھ آڈیو سینڈ کرتا ہوں جس میں آفتاب صاحب نے مردہ غلام قادیانی کے اوپر بھی لانت کر دی ہے وقت آنے پر تو آپ یہ بھی کام کر دیتے ہیں کون میں میں نے کہ اگر مرزا صاحب جھوٹ بولتے تو ان پہ بھی لانت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر احمدی مسلمان اس پہ قائم ہے جو بھی جھوٹ بولے گا اللہ تعالیٰ کی ان پہ لانت پڑھیں گی جس نے بھی جھوٹ بول رہے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی لانت لانت اللہ مبشر شاہ کو سچی بات کو یہی کہا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ احمدی جھوٹے ہیں یا مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو میں صرف یہی کہوں گا جو بھی جھوٹ بولتا ہے اس پر خدا کی لانت اگر تم کہتے ہو مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ کی ان پر بھی لانت جی مربی صاحب مربی ڈاکٹر یاییہ صاحب فوق نکل گئی آپ کی بس یہ دو تین والوں میں فوق نکل گئی پہلے تو آپ اسلامی قربانی سے دوڑ رہے تھے اس کے بعد میں نے خطوط امام بنام غلام پیش کر دیا پھر اس سے بھی دوڑ گیا پھر میں نے مرزا غلام قادیانی کو پیش کر دیا تو آپ نے مرزا غلام قادیانی کا بھی نکار کر دیا یہ تو آلت ہوتی ہے بہرحال آج مرزا غلام قادیانی کی جو رجولیت تھی وہ ثابت ہم نے کر دی ہے بڑا شوق تھا آپ کہ مرزا غلام قادیانی کی رجولیت کیسے ہوئی کس نے کی کیوں کی تو وہ سارے حقائق ہم نے یہاں پیش کی ہے شاہ صاحب ویسے کمال ہو گئی ہے ایک بندے کا دماغ خراب ہو تو اس کی بات کا انکار سیدھا چٹہ مکر جانا ہم مانتے نہیں اس بندے کا دماغ خراب تھا اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اس لئے ہم جی اس کی بات نہیں مانتے اور دوسرے بندے کا ذہنی توازن درست نہ ہو اس کو جناب مراک ہو اس کو دماغی مریض ہو وہ ضعیف دماغ بندہ ہو تو اس کو مسیح مہود مانتے ہیں یہ مجھے دماغ آدمی خود قرار کرتا اس کی بات نہیں اس کو مسیح مہود مانیں گے اور جس بندے کے بارے دوسرے کہیں ہاں اس بندے دماغ نہیں ٹھیک تھا اس کو یہ تھا وہ تھا تو اس بندے کی کہتے ہم نے بات نہیں ماننے مفتی مبچھر صاحب زندہ بات ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات اسلام زندہ بات اب وہ مرداد جی کا مراق تو نہیں تھا وہ روحانی بات ہے مرداد جی مراق تھوڑی تھے وہ مرداد صاحب کو مراق تھا وہ روحانی بات ہے اس کو آپ چھوڑے اب یہ دیکھو آج تماشا نہیں ہوا پہلے کہا دی یار محمد کا چٹا چٹا انکار بھائی مندی نہیں جی انہوں پھر جناب خطوط امام بھائی اکیم حسین بھائی مرزا غلام قادیان بھائی بھائی تو صحابت کیتا کونی کچھ صرف مرزا قادیان جی رجول کیسے پچانی تحفوظ اور میں ان لفظ نہیں بولنا چند تحفوظ مرزا صاحب تی تشریف تحفوظ کرنا چند تحفوظ مکہ دے مرزا کر لے چلے یہ نام یہ وہ تحفوظ کر رہے ہیں مرزا صاحب کا تحفوظ ہو جائے کسی طریقے سے تحفوظ تو ہو نہیں سکتا وہ قادی یار محمد صاحب کے کھول کھول کے بیان کر دیا بھائی اس نے کہا وہ خوب طاقت کا اظہار کرتا تھا خوب صاحب لگاتا تھا مہین ان کی اپنی مرضی تنیل چلنی یہ بندہ پاگل تھوڑی ہے اس بندے کا جناب وہ سیرت المہدی کا حوالہ نو سو تین تو دیکھیں جناب وہ مرزے کے ساتھ کر کیا رہا ہے اور جناب بھرے مجمع میں عید کی نماز میں بھی آخری لائن پڑھ مطلب وہ وہ مرزے کے پیچھے جا کے پھر اس پہ نام راست طریقے سے ہاتھ پھر تبرک حاصل کرتا تھا آپ سوچیں جناب یہ کس قسم کا پاغل تھا پرا سکین پڑھ لیں پاغل ثابت کر رہے ہے ٹھیک ہے یہاں تو معاملات کچھ ہو جاتے جائے مناسب طریقے سے مرزے کے جو ہاتھ پھیر کے تبرک لے رہے وہ تبرک ہے کیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو حرکت تھی ترہ طرح کے جناب علی ہاتھ پر وات تھا اپنے اوپر اور یہ قاضی مفتی صادق اس کے ساتھ بھی ایک پر جلون کرواتا تھا لوگوں سے خود یہ سیرت علمادی میں لکھا ہوا ہے اور کہتا تھا جی پشت پر جلون کرو اور کہتا بڑا مزہ آتا ہے مجھے اس طرح کے کام کرتا تھا اور پھر نماز میں چھیڑ خانی جب اس کو عادت تھی تو وہ انہوں نے ظاہر ارکت خوری کرنی ہے تو ابھی اس بندے کو کرواتا تھا اسے کچھ نہیں کہیں گے اور دوسرے بندے کو کہیں اس کا دماغ خراب تھا اس کا دماغ خراب تھا تو اس نے کتاب لکھ دی ایک بندے نے اتنی بڑی لکھی چھاپی ہے چھپا گئے اس کا دماغ خراب تھا اب یہ ہے ان کا دماغ خراب ایک مرقی مسیح مہود ہے اور دوسرے اگر دماغ خراب کے بارے مرزئی تو وہ جناب اٹھا اس کی بات نہیں مان یہ مرزئیت ہے اور جناب یہ دیکھیں ان لوگوں کا دجل اور ان لوگوں کا فریب دیکھیں دکھا دہی ان لوگوں شیر احمد کی اپنی بات ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس پہ نوٹس دیا ہوا ہے اس پہ مرزئ قادیانی کا کوئی تلق نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کی بات نہیں مانتے یہ اس کی اپنی بات ہے مرزئ قادیانی کی پیش کرو اس کی بات کو انکار کر دیں یہ کہ کہ اس نے اپنی طرف سے بات کی اب وہ بندہ ایک بندے کے بارے میں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا درست نہیں تھا جناب یہ اس کو مان رہے ہیں یہ بھی شرمندگی کا مارا بیچارہ کہہ رہا تھا کہ اس کی روایتیں ایسی ہیں یہ قادی یار ممد جو تھا یہ مرز قادی انی کا یہ شراب و شباب کا ساتھی تھا یہ آپ نے دیکھا وہ جو آپ نے خط پیش کیا اس میں بھی اس کو بیج رہا ہے اب ہر بندے کے سامنے تو بندہ ننگا نہیں ہو جاتا شاہ جی یہ ہر شراب و شباب کے ساتھی کچھ خاص تھے جیسے مفتی سادکہ ہو گیا یار محمد ہو گیا اب اسی بندے کے ہاتھ شراب منگاتا تھا ظاہر ہے اب ہر بندے کے سامنے شراب منگاتا شروع کر دیتا تو جناب یہ شراب و شباب کا ساتھی تھا تو اس کے ساتھ رکھنے کرتا گونگلوہ تو مٹی چارنا تو مٹی چارنے کے لئے جناب اس نے ساتھ ساتھ لکھا دے کہ اس کا دماغ نہیں تھا اس لئے وہ اس میں قاضی یار ممج یہ بھی ہے اور ایک دو اور بھی ہیں اس کے مرزا قادیانی کے ساتھ جناب اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے اور شراب بھی ایک داکٹر تھا اس کے ساتھ بھی مرزا قادیانی شباب مجلس ہوتی تھی تو یہ خاص لوگ ہیں جو اس طرح حرکتوں پھر اس کو لکھتے ہوئے شرم آئی ہوگی کہ یار میں یہ کیا چیزیں لکھ رہا ہوں تو پھر آگے اس نے مسکہ مار دی اس مرزیت مرزیت یہ یہ سوال پیدا تاکٹر یائی صاحب کہ جو بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو وہ کیسے پوری کتاب اس لے سکتا ہے وہ ایک صفحہ بھی لکھ سکتا اور کہتے ہیں اس کا ذہنی توازن بھی خراب ہے اور کتاب بھی لکھ رہے پوری پوری ہیں مربوط اور مسلسل کتاب لکھ رہے کہ پڑھ کے دیکھیں اس میں کہیں پہ کوئی شکم نظر نہیں آرہا چلو ثابت ہو گیا نا آج کہ مرزی صاحب دی واقعی رجول یہ تو اسی ہمیں بس شور پائے سی جنا کنٹے داد میرا دماغ چودری صاحب میرا ان بوکس چٹھ مرزی صاحب چٹھ چٹھ جان دے غصہ نہ چھ ملنگان میں پھر گروپ چھ ہر چیز انکار کری جائے سب روحہ نہیں کل سب روحہ نہیں کل ل جب ہم نے کہا ہے مرزی نے اس کو میاں یار عمد لکھ دی ہوا پیار سے تو کہتا ہے نہیں جی دو نام کیسے میاں کیسے ہو گیا اس کا کوئی جواب نہیں ڈاکٹر یار صاحب آپ کے پہلا نبی گزر ہے خیر یہ تم لوگ کے اپنے اندر کے معاملات ہمارا اس سے کیا لینا دینا وہ بھی مرزی کو ماننے والے تم بھی مرزی کو ماننے والے جس نے بھی لکھا ہے اب وہ جو لوری والے لکھیں سارے جھوٹ ہے تم جو لکھتے وہ سارا حدیث ہے اگر اس پہ انہوں کو سکون نہ تو پھر انہوں کو مج والے انجیکشن لگائیں گے انہوں بتا دیں گے بھائی ہم جو ہے یہ رجولیت جو ہوئی ہے یہ اس مرزا قادیانی کی ہوئی ہے جو لہوری جماعت کا مجدد ہے جس طرح تم کہتے قرآن کی گستاخی نہیں کی وہ پتہ نہیں کون سا انہوں نے عیسی بنایا ہوا ہے جو کوئی اور بھی تھا تو ہم بھی بھائی وہ مج والا انجیکشن تمہیں لگائیں گے کہ بھائی یہ ہم لہوری جماعت کے مجدد مرزا قادیانی کے بارے میں کہتے کہ وہ رجولیت کرواتا تھا میرے خدا نے رجولیت کی اس کو حمل ہوا تھا چھپ کر کہ اس کو قبول کر لے اس پہ اتراز نہیں کر سکتے اتراز کریں گے تو سیدھا مرز قادیانی پہ جا پڑے گا کہ اس نے 30 سلام کی مستحبی گی حوالہ نفر نو سو تین پڑ لے نا کہ وہ شب کیسے آیا کرتا تھا امام کا سجدے میں ہوتا تھا اسے پہلے سار اٹھا ہے اس میں پیچھے سے آکے جناب مجزے کاروائی ڈال کے نکل 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 پھر یہ معاملات تھے مرزے کے اس کے ساتھ اور باغل اس کو کہنا پڑتا تھا نا کہتے تو جان نہیں بھی چھڑتی اوہ اجاز بھائی گزارے یہ ہے کہ ست کی بات یہ میں نے کوئی مزاق نہیں کیا یہ دونوں بشیروں کو میان کہتے ہیں کی امن اردین کو میان کہتے ہیں آپ دیکھ میں کوئی سات سو تو میان ملتے ہیں مرزے کاد یعنی کو بھی میان کہتے ہیں یہ ایک میان پہ بات آتی ہے دوسرے میان پر لے جاتے ہے وہ کہتے ہیں دیدی یہ دوسرے میان کی بات ہے اب دوسرے کو جب پکڑتے ہیں تیسرے میان کی طرح باگ جاتے ہیں یہ ڈرم کو تو مان گا کہ مرزا بشیر نے بلکل ٹھیک بات شروع تیسرے مید انتر یہ وہی کازی آر احمد ہے تو یہ کازی آر احمد ہے جو ٹولتا بھی تھا اور بتاتا تھا کہ مرزا ساتھ رجولیت بھی ہوتی تھی اب پتہ نہیں یہ لاش کرتا تھا کہ کازی آر بھی کازی آر یہ خود بہت بڑا دماغی مریض ہے یہ کی بیا اب یہ ویڈیو بنائے گا اس مکر جی ناظرین دیکھا دیکھا آپ نے یہ مولوی مبشر شاہ یہ میں اس کی آپ کو آرڈیو سنواتا ہوں آرڈیو ایک بھی پوری نہیں سنوائے گا اللہ کے بندے جلاش چلو تُو نے ساری آرڈیو نہیں لگا رہی تجھے پتا ہے بہت بڑا انجیکشن لگے گا تم لوگ کو ساری لگا دیو تو جو ایک سناتا ہے وہ تو پوری سنا آرڈیو یقین گرو اس کی ویڈیو سن سن کے دیکھ دیکھ میری ہنسی نہیں بند ہوتی یہ خود بہت بڑا دماغ مریض ہے ایک بندہ جو ہے وہ میاں لکھا ہوا ہے اس کو میاں محمود احمد مسلم اعود صاحب ان کے جو ہیں وہ قرار دے میاں سے جناب پکڑ لیا بندہ اور اس کا پورا نام لکھا یار محمود وہ اس کو تسلیم نہیں یار حد ہوگئی مرزیوں کی بہر ایک بہر بڑی عجیب ہوئی رجولیت سے مرزا بچا نہیں سکا ٹرٹول نے کام اور پس آگے خود حوالہ لگا دیا کہ ٹرٹول تھا کوئی آکر نام مناصف طریقے سے نماز کے اندر جب سجدے میں بندہ کیسے نام مناصف کام کر سکتا ہے چلیں دوستو بہت شکریہ آپ نے اپنا بیچ میں آخر پر مربی صاحب دوڑ گئے ہیں گفتگو سے مناظرے سے تو اس کی انشاءاللہ ریکارڈنگ کر کے ہم ختم نبوت پر اپلوڈ کر دیں گے اور دیگر جگہوں کے اوپر تاکہ ہمارے سننے والے دوستوں کو بھی قادیانیت کا اصل چہرہ جو ہے پتا چلے اور مرزا غلام قادیانی کی اصل یہ جو کرتوتے ہیں وہ بھی پتا چلے کہ اصل لوگوں نے اس بندے کو نبی بنایا ہوا ہے اس کے اپنے معاملے کیا تھے وہ لوٹی کام کروایا کرتا تھا لواتت یعنی جس کو کہہ لواتت کروایا کرتا ہے رجولیت لواتت تو وہ تو اس چیز کا شوقین تھا لوگوں نے اس کو نبی بنایا ہوا ہے کمال کی بات ہے اور یہ ایک جگہ سے ثابت نہیں ہے کئی جگہ سے ابھی آپ نے اجاز بھائی نے بھی حوالے دیئے امران محبوب نے بھی حوالے دیئے زیار تھول نے بھی حوالے دیئے کہ وہ کئی اور بھی امتی تھے جو مردہ قادیانی کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے تو بہرحال یہ آج کا مناظرہ کمپلیٹ ہوا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آخر میں ایک آپ کو مزیدہ لطیفہ سن لیں یہاں ہمارے گروپ کے اندر یہ قاد یعنی مربی صاحب ہیں حکیم رشید صاحب تو حکیم رشید صاحب کا یہ شگوفہ ذرا سن لیں وہ اپنے نبی کو یعنی مرزا غلام قاد یعنی کو کس لفظ کے ساتھ یاد کرتی آپ بھی مرزا صاحب کی گانگ میں ہاتھ ڈال کے تبارک لینے کی کوشش کر رہے ہو نا تم کیوں لینے کی کوشش کر رہے ہو تمہیں کی تکھلیف ہے بتاؤ مجھے ہاں اگر تم نے بھی تبارک ایسی لینا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو تم تبارک لو کس میں پہلے کہا ہے ایک غلاس غلیر انپڑ جاہل لوگوں کی طرح مت بولو جی ذرا یہ سننے دوبارہ یہ قادیانی مربی حکیم رشید اپنے نبی یعنی مرزا قادیانی کے بارے میں کیا کہتا ہے دوبارہ سننے کتنے متبرک الفاظ اور یہ کتنے صاف سوٹھرے لفظ بول رہے سننے جی اب بھی مرزا صاحب کی گانگ میں ہاتھ تبارک کوشنج کار رہے تو آب مرزا کی گانگ میں ہاتھ ڈالکے تمبارک لینے کی کوشن کار رہے ہو نا سننے آب بھی آب مرزا کی گانگ ہاتھ دوبارہ آب مرزا کی گانگ میں ہاتھ ڈالکے مرک لینے کی کوشنج کار رہے جی آپ نے سن لیا مرزا صاحب کی گانڈ کے اندر ہاتھ ڈال کے تبرک لیتے ہیں یہ مولوی تو یہ روک رہے ہیں یہ کہتے ہیں نا جی ان کی گانڈ کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں تو یہ گانڈ کا تحفظ کیا جا رہا ہے مرزا صاحب کی گانڈ کا آپ نے سن لیا بہت شکریہ دوستو یہ مرزا صاحب کی رجولیت ہم نے ثابت کر دی اور قاضی یار محمد نے جو لکھا ہے اسلامی قربانی کے اندر بلکل سچ لکھا ہے لیکن اس کے اوپر پردہ ڈالتے آ رہے ہیں اور یہ راز ہم نے فاش کر دیا ہے اپنی دعاوں میں یہ آ رکھئے گا آپ سے ایک گزارش کی جاتی ہے ہمارا قادیانی مناظرہ گروپ جو ہے اس کو جوائن کریں یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز اس کو آپ سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں ان کو شیئر کیا کریں کومنٹ کیا کریں لازمی یہ کام کیا کریں اور ان چیزوں سے جو پیجیز ہیں یا ہمارے گروپ ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گے سٹرانگ ہوں گے اور ان ویڈیوز کو آپ شیئر کیا کریں مختلف جگہ کے اوپر ان کے لنک شیئر لازمی کیا کریں اس مناظرے کا حصہ وال بھی ہے یہ حصہ دوم تھا حصہ وال بھی سن لیں اور حصہ دوم بھی آپ سنیں گے تو پھر آپ کو بات صحیح ساری سمجھ میں آئے گی اپنی دعا میں یہا رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی